بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلت کلاس کیسے ہیں سٹوڈنٹس میں امید کے ٹیون سب ٹھیک ہوں گے چلیں بیٹے اوڈو کی بک کھنے چھے تو ہم پڑھ رہے تھے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت یہ ہمارا ٹوپک تھا اور ہم نے اس کی پہلے دو بند کیے تھے میدانِ کربلا میں کیسی شدت تھی اور جو وہاں کے حالات تھے وہ ساری چیزیں آپ کو میرونیس کی یہی خوبی ہے ان کے کلام کی کہ ان کو پڑھتے ہوئے کردار نگاری سوزو گداز میں آپ اس کی پوری اس طریقے سے وہ منظر کشی کرتے ہیں کہ واقعہ تو جذبائیت نہایت خوبصورت انداز میں وہ پیش کرتے ہیں ان کا مرسیہ پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے جس سے انسان ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس نے اپنے آنکھوں سے ہی چیزیں لیتی ہوں آگے ہم اگلے ایکیس کے تیسرے بنتی سے شریح کرتے ہیں جھیلوں سے چار پائے نہ ارتے تھے تابہ شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کہلے تھے جو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہ گئے تھے مسلمہوں میں کام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے پانی کموں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے یہ اس میں میرونیز نے بیان کیا ہے کہ جھیلوں سے جو چار پائے تھے چار ٹاؤنگوں والے جانور جو تھے جھیلوں کے اندر چھپ کے بیٹھے وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ صبح سے شام ہو جاتی تھی وہ وہاں سے نہیں نسلتے تھے کہ ایسی گرمی کی شدت تھی جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے جھیلوں میں اپنے مسکن میں اپنے ٹھکانوں میں چھپ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام وہ اپنا ٹھکانہ سمندر میں مچھلیاں اس طرح تھی کہ گرم ہبا تھی دریافرات میں گرم لوگ کی وجہ سے پانی بھی جیسے کھولا ہوا تھا وہ مچھلیاں بھی بھی سمندر میں اپنے اس مقام پر ایسے بٹھی ہوئی تھے کہ ٹیر نہیں رہی تھی آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام یعنی کہلے سستی کہلی جو سستی تھی وہ بھی چیتے سیاہ فام جو ہیں وہ بھی نہیں نکل رہے تھے پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثل موم خام موم خام خان کی طرح موم بتی کی طرح جو پتھر تھے وہ بھی پگل گئے تھے شدت سے گرمی کی شدت سے حرارت سے گرمی کی تاب و تب سے جو پتھر تھے وہ بھی پگل گئے تھے سرکھی اڑی تھی پولوں سے سبزی گیا سے یعنی پولوں سے اس طرح ان کی جو روشنی تھی پولوں کی جو شگفتگی تھی وہ اس طرح اڑ گئی جیسے سبزی گھاس وہ سب کچھ سوخ گیا تھا پانی کونوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے کونوں میں جو پانی بھی تھا وہ بھی نیچے اتنا ہو گیا کم پڑ گیا کم ہو گیا تھا کہ اس طرح کا امتحان تھا نبی کی امت کا کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگو بار بار یعنی کوسوں دور میلوں دور تک کسی شجر کسی درخت میں نہ گل یعنی گل کیا ہے پھول نہ تھے نہ برگ برگو بار پھل اور پتے کچھ بھی نہیں تھا کوسوں میلوں تک کہیں بھی جو دور شجر نظر آتا تھا سہرا میں یہ جنگ ہو رہی تھی کہ وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا تھا ایک ایک نقل جل رہا تھا یعنی ایک ایک جو درخت کا وہ جل رہا تھا صورت چنار آگ کی طرح ہستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار نہ کوئی کھلتا تھا نہ کوئی پھول جو کھل رہا تھا نہ کوئی جو کھلے ہوئے پھول تھے سبزہ زار میں نہ وہ لہلہار رہے تھے کانٹا ہوئی تھی سوک کے ہر شاکے باردار یعنی ہر جو شاک تھی وہ سوک کے کانٹے کی طرح مرچا گئی تھی کانٹا ہو گئی تھی گرمی یہ تھی کہ زید سے دل سب کے سرد تھے یعنی زندگی سے سب کے دل جو تھے وہ چاٹ ہو گئے تھے گرمی کی شدت سے لوگ نڈال ہو گئے تھے پتے بھی مثلے چہرہ مدگوک زرد تھے پتے بھی ایسے تھے کہ ان کا چہرہ چہرے کی طرح جیسے مرچائے ہوئے نظر آتے تھے سوکھے ہوئے نظر آتے تھے کہ گرمی کی شدت اور حرارت نے اس قدر کر دیا تھا سہرا میں دور دور جو درخت تھے جو گل تھے جو پودے تھے ان پر آگ برست رہی تھی نہ کوئی گل لہکتا تھا جو کھلے ہوئے تھے نہ کوئی نیا پھول کھل رہا تھا ہر طرف ہر طرف جو تھا گرمی کی شدت اور تپش نے سب کچھ خاک کیا ہوا تھا اور لوگ تڑپ رہے تھے ٹھیک ہے بیٹے آپ نے یہ اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور باقی جو پہلے کروائے ہیں ان کو اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہو اکی اللہ حافظ